السلام علیکم یا علیہ السلام مدد آج دو رجب المرجب ہیں تین رجب المرجب کی شب ہونے والی ہے اور صبح صویرے نکلے حرم امام علیہ السلام سے سامرہ کی طرف امام علی نکی الحادی کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے اور سامرہ کے اس راستے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہرین کی جو خدمات ہیں بہترین طریقے سے کونے کونے پر جاری ہے اس سے پہلے یہاں پر ایسی کوئی سہولیات نہیں ہوا کرتی تھی موقع بور کیا مگر یہاں پر اب حسینیہ بننے لگی ہیں اور بہت ہی بہترین ہر جگہ پر کونے کونے پر میں دیکھتے آیا ہوں یہاں پر لنگر و نیاز کا ایک احتمام کیا گیا ہے حسینیہ امام بارگاہ بنائی گئی ہیں اب میں جا رہا ہوں سید محمد امام علی نکی الحادی علیہ السلام کے فرزن امام دمنا اجلاللہ تعالیٰ فرجہو کے جچا کی زیارت کے لئے اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کے لئے دعا اور اس کے باپ امام علی نکی الحادی اور امام حسن الاسکری اور صاحب العصر والزمان کی قیبت کے مقام کے آپ کو زیارت پیش کروں گا ضرور دیکھیں گا میں آپ کے ساتھ شاکر علیش بھی ویڈیو آخر دیکھیں گا آخر تک اور آپ کی سب کے لئے دعا کیجئے سب کی طرف سے پرسا دیا جائے گا سامرہ میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں سامرہ کو سامرہ کیوں کہا جاتا ہے لبائی کے آؤس سے میرے ساتھ ہی رہی گا یہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھانے چاہ رہا تھا یہاں پہ بہت ہی بہترین خدمات جا رہی ہیں ظاہرین بہت ہی کثیر تعداد میں سامرہ جا رہے ہیں ہم کازمین سے کراس ہو کے سامرہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تو میں نے چاہا یہ آپ کو مناظر دکھاؤں لبائی کے آؤس سے محمد وعالی محمد اس وقت میں بہت عظیم شخصیت امام زادے کے پاس موجود ہوں جس روزے پر آنے کے لیے ہر آنکھ ہر عزدار کے آنکھ ترستی ہے اور یہ روزہ ہے سید محمد کے نام پر جو بلد میں اور سید محمد کو سبا دجیل کہا جاتا ہے میں بالکل قریب سے آپ کو انشاءاللہ زیارت کراؤں گا بہت ہی مقبول روزہ ہے عراق میں ان کا اور بہت بڑی قرامات ہیں بلکل قریب سے انشاءاللہ امام علنہ کی الحادی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج آئے ہوئے ہیں پرسہ دینے کے لیے تو انشاءاللہ یہاں پر لنگر و نیاز کا صلی اللہ بھی جاری ہے اور تفصیل سے میں بتاؤں گا یہاں پر مراد کیسے مانگی جاتی ہے منت کیسے مانگی جاتی ہے اور اس منت کیسے دی جاتی ہے اور کیا طریق و کار ہیں اور آپ کو سبت جل کیوں کہتے ہیں چلتے ہیں آگے زیارت کریں انشاءاللہ میں آپ کو بہترین زیارت کرانے جا رہا ہوں ضرور مجھے دعا دیجی گا کامنٹس کر کے لبائی کے آسین جو میرے دیکھنے والے ہوں اکثر جو ہیں وہ سسکرائبر نہیں ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سسکرائب چینل کو کریں تاکہ میں ہر آنے والی ہر ویڈیو ہر زیارت آپ کو کرا سکتا ہوں بہت زیادہ لوگوں کی مومنین کی تعداد موجود ہے یہاں پر کافی مومنین کی تعداد موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج امام علی نکی الحادی جناب سید محمد کے بابا دسویں امام کا پرسہ دینے کے لیے پورے عراق سے مومنین آئے ہوئے ہیں باہر ملک سے کوئی بھی نہیں آیا تو اس مناسبتی یہاں پر مومنین کا اجتماع ہے بہت زیادہ میں آپ تمام جتنے بھی میرے یوٹیوب پر یا فیس بک اسٹریگرام جہاں جہاں پر وارسٹر کے مومنین سب کی نیابت میں آیا ہوں اور سب کی طرف سے زیارت کروں گا اور انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اور زیارت بھی کراؤں گا یہ علاقہ بہت ہی سامرہ کے قریب ہے بلکل پچاس کلومیٹر اور بہت حساسر یہاں پر جو ہے شہر ہیں اکثر یہاں پر دھماکے اور اس طرح ہوتے رہے ہیں اس کے باوجود بھی ظاہرین کی قبضی تعداد یہاں پر موجود تھے اور زیارت کر رہی ہیں لنگر و نیاز کا صلی اللہ بھی جاری ہے اللہ اکبر آپ کا گمبز بلکل سامنے آپ وہ شخصیت ہیں یہاں پر جسے لوگ بڑے جلال اور بڑے احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں گمبز سامنے نظر آیا سرجکا کے سلام کرے جس بہن اور میری ماں کے سر پہ چادر نہیں ہے ان سے افسد گزارشیں سر پہ دپٹہ لے لیں امام زمانہ کا چچا جسے سبہ دوچیل کہا جاتا ہے ان کا روضہ آپ کے سامنے اللہ کرے امام زمانہ کے چچا کا اس پرچم کا سایہ آپ کے سروں پر رہے آپ کے گھروں پر رہے آپ کے آل اولاد پر رہے اور بہت جلد آپ بھی یہ زیارت کریں گے میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سب کی نیابت میں یہاں پر موجود ہوں امام علی نکی الہادی ان کے بابا کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور ان کے فرزند شہزادہ سید محمد بلد شہر کے جسے سبہ دوچیل کہا جاتا ہے ان کو پرسا دینے آیا ہوں لنگر و نیاز کا بھی احترام ہے بہترین طریقے سے لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ذری پر لے کے جا رہوں جانے سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یہ مناظر یقیناً نے اسے دیکھ کے آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ کاش میں بھی اس لنگر و نیاز میں شریک ہو جاؤں انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا یہ دن آئے گا ہم اور آپ مل کے یہاں پر انشاءاللہ سبی لگانی ہے لنگر و نیاز کرنا ہے اور اللہ آپ کو بھی یہ لنگر و نیاز نصیب کرے شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے امام علی نکی الحادی علیہ السلام کی شہادت پر یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کیونکہ ان کے شہزاد جناب سید محمد کو پرسا دینے کے لیے پورے عراق کے مومنین سب سے پہلے سامرہ نہیں جاتے ہیں سب سے پہلے ادھر آتے ہیں اور یہاں سے پھر ان کے بابا کو پرسا دینے کے لیے سامرہ جاتے ہیں سامرہ کو سامرہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کیا وجہ تھی جو امام علی نکی الحادی علیہ السلام کو سامرہ کی طرف مدینہ سے لایا گیا تو یہ تمام اگلی ویڈیو میں بتایا جائیں گے اور میں آپ کو ابھی زیارت کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں سید محمد بلد جہاں پر مومنین جب منت اٹھاتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا منت آپ یہاں پر آکے بھروقت دے دیں جو بکرا آپ نے کرنا ہے یا جو بھی یہاں پر زبعہ کرنے اور بعد میں منت کریں یقیناً پوری ہو جائے گا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے یہاں منت پر کوئی بھی آپ اولاد کی کسی بھی چیز کی منت اٹھا گے جائیں جب پوری ہو جائے تو پھر آپ نے جو منت جو نیت کی ہے اسی طرح آپ نے پورا کرنا ہے میں نے زبعہ کرنی ہے یا بکرا دینا یہ چیز واضح کرنی ہے بعض مرتبہ ایسے ہوتے مہنی منت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ کر لو پوری آپ کو پیسے دیتے ہیں ایسا نہیں کریں چلتے ہیں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں باب امامہ انقاظمین اللہ اکبر اندر داخل ہونے جا رہا ہوں اللہ سلام اللہ وسلم اللہ تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جیسے آپ نے منت اٹھائیے ، ویسے ہی آپ نے پورا کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے منت آپ نے اٹھائیے کسی اور کے اوپر زمانہ لگائے کہ آپ پورا کریں تو منت کا یہ خاص طریقہ ہوتا ہے جو جس طرح منت اٹھاتا ہے وہی پورا کرے گا وہی الفاظوں کے ساتھ جو اس نے کی تھی یا پھر وہ منت نہ کریں اگر آپ کی اتنی پوہنچ نہیں ہے منت یہ کریں کہ مثلا اللہ نے امام سید محمد کے صدقے میں اگر مجھے اولاد عطا کی تو میں خود اس بچے کو لے کر یہاں پہ دنبا زبا کروں گی یا کروں گا یا پھر یہاں میں دنبا بیجوں گی یہاں پہ دوں گی میں نہیں آئے سکوں گی تو یہ واضح کر لیں اس کے بعد جو بھی آپ نے کرنی ہے یا پھر پہلے ہی زبا کر دیں جو بھی کرنا ہے تو زبا کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ سب سے پہلے آپ خود یہاں پر اپنی آہتھوں سے سامنے زبا کرائیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کیونکہ بعد میں ان پر کوئی بھی اعتماد نہیں ہے کہ اس کو سی طرح سے زبا کیا جائے گا یا نہیں یا پھر کیا کیا جائے گا اللہ اکبر سر جکا کے سلام پیش کریں اللہ اکبر کثیر تعداد میں یہاں پر ظاہرین موجود ہیں اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر دمبہ بھی لائے گیا ہے اور اسی طرح بہت سارے دمبے پیش کیے جاتے ہیں اور زبا کر کے یہاں ظاہرین کو نیاز کیا جاتا ہے یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں سبا دجیل سید محمد بلت کے اور میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں آپ کو سبا دجیل کیوں کہا جاتا ہے اللہ اکبر سبا دجیل کیوں کہا جاتا ہے سید محمد کو یہ امام علی اللہ کی رضی علیہ السلام کے پرزل ہیں امام زمانہ کی چچہ ہیں کیونکہ اس زمانے میں یا اس زمانے میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی فیصلہ لے کر آتا کوئی منت یا مراد لے کر آتا تو بروقت ہی آپ کا ان کا فیصلہ پرماتے تھے ان کو عطا کر دیتے تھے اللہ کے مضل اور کرم سے جس کی وجہ سے آپ کو سبا دجیل کہا جاتا ہے جب بھی کوئی مراد لینے والا یا کوئی فیصلہ لے کر آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو فورا ہی آپ ان کی مراد پوری کرتے تو جس کی وجہ سے آپ کو سبا دجیل کہا جاتا ہے تو ایک کی وجہ یہ ہے آپ کو سبا دجیل کی تو چلتے ہیں آپ کو ذریعی سیارت کراتا ہوں اور انشاءاللہ یقینہ مجھے دعا دیں گے اور اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت ویڈیو آپ کو پیش کر رہا ہوں سید محمد کے روزہ مبارک سے آج سے پہلے یہ دن شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ امام علی نکی الہادی کی شہادت ہو اور اس طرح کے مناظر ہوں اور یہ خاص مخصوص ہی ہے جو سال میں ایک مردبہ آتی ہے اور آپ کو یہ زیارت کرانے کے لیے ابھی اندر لے کے جا رہا ہوں یقینہ مجھے دعا دیں گے آپ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد سلام کریں سر جکا سے سید محمد امام زمانہ کا چچا لا خون درود اور سلام میرے مولا یہ ترستی ہوئی آنکھیں روتی ہوئی آنکھیں آپ کو اپنے بابا کا پرسہ پیش کر رہی ہیں یہ معذرت خواہیں میرے امام کے شہزادے کہ یہ نہیں آ سکیں آپ کے روزے پر کہ کاشی راستے کھولے ہوتے کہ یقیناً ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے مومنین بھی آج آپ کے پاس ہوتے میں ان کی نیابت میں آیا ہوں اے سید محمد شہزادے لا خون درود اور سلام آپ پر آپ کی عظمت پر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و جل پر جہون اللہ اکبر قبیرہ والحمد للہ کثیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زیارت پڑھ رہا ہوں سید محمد کی آپ سب کی طرف سے سید محمد ابن علی الہادی علیہ السلام اذن دخول ضرور پڑھا کریں کیونکہ اہل بیت کا یہ گھر ہے اور ہمارے پر واجب ہے کہ بگیر اجازت کے یہاں پر داخل نہ ہوں آپ سب کی نیابت میں سلام پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و جل پر جہون اللہ اکبر قبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا واصیلا الحمد للہ اللذی ہدانا لهذا وما کنا لنہتدی الاولاء نہ دانا اللہ لکا جاء رسول ربنا بالحق اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و جل پر جہون زیارت کرنے کے بعد اندر داخل ہو رہا ہوں آپ سب کی نیت کر رہا ہوں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و جل پر جہون یا سید محمد ابن امام الحادی لاکھوں درود و سلام جتنے بھی دیکھ رہے ہیں دنیا بر سے کونے کونے سے مولا ان سب کے سلام قبول ان کی طرف سے معذرت کی حاج ان کو آپ کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پر ہونا چاہیے تھا دنیا کے کچھ حالات ایسے ہیں میرے مولا مولا ان سب کے سلام ان کا پرسہ قبول فرما جس جس مومن اور مومنہ نے مجھے پرسے کے لیے کہا آپ کو بلکل زری کے قریب لے کے جاتا ہوں مولا ان سب کے سلام لeting مولا ان سب کے سلام مولا ان سب کے سلام میرے مولا سید محمد جن جن مومن و مومنات اس ویڈیو کے ذریعے سے منت اٹھانے چاہتے ہیں ان کی منتیں قبول فرما ان سب کے پرسے سلام قبول فرما یا سید محمد آپ سب ججیل ہیں بروقت مومنین کا فیصلہ کرتے ہیں میرے مولا تمام مومنین و مومنات جو اس سال نہیں آسکیں ان سب کے سلام قبول فرما یابن رسول اللہ یابن امیر المومنین یا سید محمد آپ سب ججیل ہیں بروقت فیصلہ کرتے ہیں جن مومنین اور مومنات کی مرادیں ہیں ان کی مرادیں پوری فرما ان سب کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرما سید محمد آپ کو دیکھ رہے ہیں دنیا بر کی آنکھیں اے شہزادے اے رسول خدا کے فرزن آپ پر لاکھوں درود اور سلام اے پاک سیدہ کے فرزن آپ پر لاکھوں درود اور سلام آپ سب میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ سب کیلئے گا ہوں dus انشاءاللہ سید محمد کے پاس سیادہ طرحیم دیارے سیدہ دیگر 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 ڈیڑی ڈیڑی موسیقی موسیقی یقینی نا آپ سب کی دل چاہتی ہوگی کہ اس ویڈیو کو میں بند نہیں کروں اور آپ دعائیں مانگ لیں اور مرازیں مانگ لیں انشاءاللہ اپنی کامیٹس میں مجھے بتائیے گا یا واتس اپ کے نمبر پہ آپ نے بھی جو منت کیے اگر پوری ہو جائے تو میں انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ یہاں پر آئیں گے اور اس کو پورا کریں گے الہی آمین یہ میرے مولا اپنے بابا کا پرسا کا پرسکت ہے بھی سار آپ کے بابا کو زندان میں رکھا گیا ایسے کوئے میں کہ اللہ اکبر جہاں پر حیوان بھی زندہ نہ رہ سکے لیکن ان آپ میرے لئے دعا کریں گے اور میں آپ سب کے لئے دعا کروں ایک ایک منظر کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں زیارت کراتا ہوں یقیناً مجھے دعا دیں گے مجھے معلوم ہے سید محمد کے شخصیت سے بہت سارے مومین مومنات واقف ہیں ان کی زیارت دیکھنے کے لئے ترستی ہے ہر آنخ اللہ اکبر میری دعا ہے اسی سال اللہ پاک آپ کو ان کی زیارت وصیح فرما ہے اللہ اکبر میری دعا ہے میری دعا ہے اللہ موسیقی سید محمد کے روضے پر ان کے بابا کی شہادت پہ آپ سب کو آزان سنائی یقین ہے مجھے دل سے دعا دیں گے آپ موسیقی 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 موسیقی